موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم محنو عباد و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوست و بہت قیزیر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیڑتا ہوا چل لہا ہوں آج کی جو میرے تقریر ہوگی اس منوان کے تحت آپ نے جلسے کو منعقب کیا ہے اس جلسے کو سجایا ہے رچایا ہے بسایا ہے اس موقع پر آپ نے سجایا ہے آپ نے اس خوشی سے سجایا ہے آج ہی کا وہ دن ہے جس دن ہم آزاد ہوئے تھے آج ہی کا وہ دن ہے انگریزوں کے چنگل سے ہمیں مسلمانوں نے آزاد کر آیا تھا پورے ہندوستان کے لوگوں نے مل کر آزاد کر آیا تھا آپ کو تو یہ چیز معلوم ہو گیا تھا سب سے پہلے جہاد کا فتوہ حضرت اللہ معافی حق خیراباتی نے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مسلمانوں سن لو سن لو ابھی بھی وقت ہے اگر تم ایک ہو جاؤ انگریزوں کو ہم کس ہندوستان سے باہر لکھا سکتے ہیں یہ جو انگریز ہیں ہم پر ظلم استبداد کے پہاڑ تو رہے تھے صرف آپ پر نہیں بلکہ دگر مذاہب پر بھی انگریزوں نے استبداد کے پہاڑ توتے گئے حضرات آپ کو بتاتا ہوا چلوں اس دنیا کا بڑا عجیب ماحول تھا ابھی میرے نبی تشریف لائے نہیں تھے میرے نبی اس دنیا میں آئے نہیں تھے دنیا یہ کے حالات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمیں سال کو پاس سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا پوری دنیا ظلم و مستبدی نارے تربیر نارے سالہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضورت عائدِ ملہ شیرِ اہلِ سنن خدوسِ دلہا نارے تربیر نارے سالہ نارے تربیر نارے رسالت دیکھو دیکھو کون آیا سننی کا سیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا سننی کا سیر آیا مسلکِ آلہ حضرت ارے پولیو بھائے مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت اس کے محبت اس کے محبت اس کے محبت اس کے محبت نارے تربیر نارے رسالت دیکھو دیکھو کون آیا سننی کا سیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا سننی کا سیر آیا مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت نارے تربیر نارے رسالت کئی نسلے میں چلتی ہوئی نظر آتی تھی اگر باپ کا جھگڑا یوں کسی اس دوسرے شخص سے ہے تو بیٹا بھی اس کے بیٹے سے پدلا لیتا ہوا نظر آ رہا تھا کوئی کہ یوں کہیں کہ پوری دنیا کو نہ ہوں گے تل تل میں پسی ہوئی تھی لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکہ والوں کا ایک طریقہ تھا مکہ والوں کا ایک ترضی زندگی تھا جب جو صبح صویرے بیدار ہوتے تھے تو وہ کعبے کے ارد گرد جمع ہو جاتے مکہ کے الگ الگ قبیرہ کے سردار جمع ہو کر آپ اس میں باتیں کرتے رہتے تھے کہ بارہ ربیع نور شریف کو مکہ کے تمام قبیلے کے سرداران اکٹھا ہوتے ہیں اس میں سے ایک سردار کہتا ہے کہ کیا بات ہے پورے مکہ کی فضا بدلی ہوئی ہے آپ کو ہوا میں تقدیلی ہے کیا بات ہے آج پورا مکہ کا ماحول بدلہ ہوا ہے ایک شخص دوڑے دوڑے آتا ہے اسی قبیلے کا سردار اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ ناظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میرے باپ بیمار رہتا تھا لیکن آج صبح صغیرے وہ تنہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری جو بکرییاں تھی ان کے تھن خشک ہو چکے تھے ان کے تھن میں دودھ نہیں تھا لیکن آج صبح صغیرے جب بیدار ہو کر ان بکریوں کے پاس پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے تھن دودھ سے پھرے ہوئے ہیں اور ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا خجور کا باغ ہے لیکن صبح صغیرے جب میں اب انہیں بھاگ میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں تمام پیڑ میں خجور تنے نظر آ رہے ہیں اور ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے کیوں میں کٹھا کیوں میں ہو کہیں تجارت میں جانے کا منصوبہ ہے یا تم لوگ کہیں تجارت سے واپس ہو کر بڑا وائدہ اٹھائے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سے پوچھو یہ کہہ رہا ہے اس کے بکنیوں کے دن خوش پڑے جوئے تھے آج تھنگ ان سے بھرا ہوا ہے اس کا باپ بیمار تھا اب وہ تنے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے ہر جن صبح صغیرے بھیکاریوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی ان فقارا اور مساکین آتے تھے لیکن آج صبح صغیرے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے وہ سردار کہتا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے میں تو آج صبح صغیرے کعبے کا تواب کر رہا تھا اب اب دلم طلیب جو قریش کے سردار ہیں ان کے ہاتھ میں یہ بھیک خوبصورت بچہ تھا جب وہ بچے کو ڑے کر کعبہ سے قریب ہو رہے تھے کبھی میں جمع بیمار کی طرف دیکھتا کبھی ابدلم طلین کے غود میں جو بچا تھا اس کی طرف دیکھتا کبھی اس بچے کی طرف دیکھتا اور میں یہ فیس》تر آپَر نہیں پائیا کہ اب دلم طلیب کعبہ سے قریب ہو رہے ہیں یا کعبہ با دلم طلیب سے قریب ہو رہ trov Shinled مہترم دوستو بتانے کا مقصد ہے جس جن میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تمام ترکیزیں ختم ہوتی بھی نظر آئے انفیزہ بھی خوشکوار ہو گیا بکریوں میں جان آگئی ان پیڑ پودے میں جان آگئے لیکن مہترم میں اپنی تفریر کا آخری باتیں بتا کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے مہترم دوستو آپ کو بتاتا ہوا چلو پروری گارِ عالم میں میرے نبی اس دنیا میں کیوں بھیجاتا آپ لوگوں کی تعلیم کے لئے بھیجاتا تاکہ آپ اگراہ راست پر آجائیں اسلام قبول کر لیں ایک خدا کی پرستش کریں تمام معبودانِ باتن کو چھوڑ کر یہ نیدہ کی وحدانیت کا اعلان کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھیں یہ میرے نبی کا درستہ لیکن یاد رکھو صرف اسلام کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کلمہ پڑھیں اسلام کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھیں اسلام کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زکاة دیں اسلام کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ سے روزہ رکھیں ان تمام تر چیزوں کے ساتھ آپ کو معلوم کیسا ہوگا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں صحیح ہے کی نہیں آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کی نہیں آپ جو زکاة دے رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے کی نہیں آپ جو حج کے ارکان عدا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کی نہیں محترم دوستو ان جیزوں کو جاننے کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس صحابہ موجوج ہے اس صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے سچے رسول یہ تو بتا دے آپ تو آخری نبی ہیں آپ تو خاتم النبی جین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ان جیزوں کو انجام کون دے گا تبلیت دین کون کرے گا لوگوں کے دروں میں اسلام کون پہنچائے گا اسلام کی نشد و اشاعت کیسے ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ علماء و ورسط الانبیاء میرے جو علماء ہیں یہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں یہ میرے وارث ہیں تم گھاب رہاو میں رہوں میں انہا رہوں جب تک میرے علماء اس دنیا میں رہیں گے اور مسلمانوں کی تبلیغ و اشاعت درتے رہیں گے اسلام کو پھیلاتے رہیں گے اسلام پرل ہوتا رہے آج آپ آزاد ہی ہوئے تھے حقیقی مانوں میں مسلمان تب آزاد ہوگا جب بھائی بھائی آپس میں لڑنا چھوڑ دیں گے مسلمان تب آزاد ہوگا ایک بھائی کے حوالے سے دوسرے بھائی کے سینے میں کھینہ نہ ہوگا اسلام مسلمان تب آزاد ہوگا جب باپ بیٹے آپس میں لڑنا چھوڑ دیں اسلام تب آزاد ہوگا جب مسلمان حقوق والدین ادا کریں اسلام تب آزاد ہوگا جب بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے محترم دوستو بس میرے ایک ہی پیغام ہے ایک ہو جاؤ ابتائی اور ایک جہتی کے ساتھ زندگی گزارو اگر آپ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کامیابی آپ کے قدم کو چھوم چھوم ہوئے نظر آئے گی وافر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ